اسلام علیکم ایورس آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں روح افزہ بنانے کا طریقہ تو اس روح افزہ کو بہتی الگ الگ طریقوں سے بناتے ہیں تو یہ روح افزہ سیمپل ہے اور بہتی زیادہ ٹیسٹی روح افزہ کی سبھی طریقے آپ کو ہمارے چنل پر مل جائیں گے ضرور دیکھئے گا ویسے یہ روح افزہ ڈرنگ بہتی فیمس ہے سبھی اس کو بہتی زیادہ پسند کرتے ہیں رمضان میں افتار کے لیے اور گرموں کے موسم میں اس کو بہتی زیادہ استعمال کرتے ہیں آپ بھی اس روح افزہ کو ضرور ٹرائے کریں تو پھر چلیے سے بنانا شروع کرتے ہیں تو اسے بنانے کے لیے یہاں پر ہم روح افزہ لے رہے ہیں اسے بنانے سے پہلے آپ اچھے سے شیک کر لیں روح افزہ میں ہم ہنی ڈال رہے ہیں اس سے بھی بہتی اچھا ٹیسٹ آتا ہے اگر آپ ہنی ڈالا نہیں چاہتے ہیں تو آپ اس کے بجے شگر پاوڈر کر بھی استعمال کر سکتے ہیں تو یہ شگر پاوڈر ہے اگر آپ روح افزہ میٹھا چاہتے ہیں تو آپ اس میں شگر پاوڈر ایڈ کر سکتے ہیں اور یہاں پر لیں گے پانچ کلاس فل فیٹ دودھ سب سے پہلے ہم اس کو ایک بار بوائل کیے تھے اور اس کے بعد اس کو فریج میں رکے تھنڈا کر دیئے اور ساتھ ملیں گے تھوڑے سے ایس کیوبز تو یہ روح افزہ میں بہت ہی زیادہ اچھے لگتے ہیں تھنڈا روح افزہ بہت ہی مسیدہ لگتا ہے اور یہاں پر لیں گے ایک چمل سب سے کے بینچ اسے تلسی کے بینچ بھی کہتے ہیں اور انگلیش میں سے بیسل سیٹ کہتے ہیں اور یہ کسی بھی جوس شربت وغیرہ میں بہت ہی اچھے لگتے ہیں آپ اسے اپنی سب سے کمی افیس زیادہ ڈال سکتے ہیں سب سے پہلے اس میں آدھا کا پانی ڈال کے اچھے سے مکس کریں گے تو یہاں پر ہم اس میں نورمل پانی ڈالیں اور اسے اچھے سے مکس کر لیں گے آپ اسے پانی ڈال کے سائیڈ میں بھی رکھ سکتے ہیں خود ہی بھیگ جائیں گے کچھ ہی دیر بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بینچ کچھ اس طرح سے بن کے تیار ہو چکے ہیں اب یہ ٹھیک سے پھولے نہیں ہیں تم اس کو ایسے ہی سائیڈ میں رکھ دیں گے تاکہ یہ اور اچھے سے بھیگ جائے اب یہاں پر ہم روحفظہ بنانا شروع کرتے ہیں دودھ کو ہم جگ میں ایٹ کر لیں آپ کسی بڑے سے برطن وگرہ میں بھی بنا سکتے ہیں دودھ میں ہم پانی بلکل بھی نہیں ڈالیں کیونکہ اس میں ایس کیوب بھی ڈالا چاہتا ہے اب اس دودھ میں ڈالیں گے ہنی روحفظہ آپ جتنا میٹا چاہتے ہیں اس کے ساتھ سے آپ اس میں ہنی ایٹ کریں اگر آپ اس میں شگر پاورڈر ڈالا چاہتے ہیں تو اپنے ٹیسٹ کے ساتھ سے آپ اس میں شگر پاورڈر ایٹ کریں اور ایدھا چمچھ ہنی ایم اس میں ایٹ کریں گے جو لوگ شگر پسند نہیں کرتے وہ اس طرح سے ہنی ڈال کے شربت بھی بنا سکتے ہیں بہت ہی سبردست اس کا ٹیسٹ آئے گا اسے اچھے سے مکس کر لیں گے ہنی ہم اس میں کم ڈالیں کیونکہ روحفظہ پہلے سے میٹھا رہتا ہے ہنی اچھے سے مکس ہونے کے بعد اب اس میں ڈالیں گے روحفظہ اسے ڈالنے سے پہلے آپ اسے اچھے سے شیک کر لیں آپ کو روحفظہ کا فلیور اور کلر جتنا چاہیے اس کے ساتھ سے آپ اس میں روحفظہ ایٹ کر لیں اور اب اسے اچھے سے مکس کریں گے تو یہاں پر ہمیں روحفظہ کا کلر بہت ہی کم لگ رہا ہے تو ہم اس میں اور تھوڑا سا روحفظہ ایٹ کر کے اچھے سے مکس کر دیں گے تو یہاں پر روحفظہ بہت ہی اچھے سے مکس ہو چکا ہے اور اس کا کلر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پرفیکٹ ہے اب اس میں ڈالیں گے سبسے کے بینچ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بینچ بہت ہی اچھے سے پھول چکے ہیں اور اس کا سارا پانین ڈرائے ہو چکا ہے اسے روحفظہ میں ایٹ کریں گے آپ کو یہ سبسے کے بینچ جتنے اچھے لگتے ہیں اپنے سبسے آپ یہ کم زیادہ ڈال سکتے ہیں اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اور اب اس میں ڈالیں گے SQ روحفظہ شربت بننے کے بعد آپ اسے کچھ دیر کے لیے فریش میں لگ دیں کیونکہ تھنڈا روحفظہ بہت ہی مسیدہ لگتا ہے SQ ڈالنے کے بعد اسے ایک بار مکس کر لیں گے یہاں پر اسپون میں ہم تھوڑا سا روحفظہ لے رہے ہیں اور اسے گلاس کے طرح سے لگائیں گے روحفظہ اس طرح لگانے سے اس کا لوگ کافی اچھا آئے گا آپ چاہے تو گلاس میں SQ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن ہم ڈائریک روحفظہ ڈال رہے ہیں کیونکہ یہ روحفظہ پہلے سی بہت ہی زیادہ تھنڈا ہے اگر آپ ہمارے سٹیل میں روحفظہ کی اور بھی ریسپی سیکھنا چاہتے ہیں تو سبھی ریسپی آپ کو ہمارے چینل پر مل چاہیں گے ضرور دیکھیں گے تو یہاں پر بہت ہی زبردست اور مزیدار روحفظہ بن کے تیار ہو چکا ہے اور یہ پینے میں بہت ہی زبردست ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں اگر آپ کو ہماری آج کی ریسپی پسند نہیں ہے تو اس کو لائک کارمنٹ شیئر کیجئے گا شاہدہ اس کوکنگ پر نیو ہے پہلی بہرہ ہے تو اس کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں ہم ملتے ہیں کونیوں مسئدار ریسپی کے ساتھ تب تک کیلئے اللہ حافظ